میں ہم نکلے ہیں مدینہ المنورہ سے آٹھ بچ کے پندرہ منٹ پہ آج ہمارا پروگرام ہے کہ مدینہ المنورہ کی جو زیارات ہیں وہ آپ کو کروا دیں تو غضوہ خندق کا مقام ہم نے ابھی کروس کیا ہے اور عرفان بھی اس وقت ہم کدھر جا رہے ہیں اللہ اکبر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کونے پہ وہ جو ان کا باغ ہے اس میں جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی ہم جا رہے ہیں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں اور ان کے کونے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فارس میں پیدا ہوئے ایران میں پیدا ہوئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ پہلے مجوسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا آتش پرستی ایران میں ساری زندگی آتش پرستی ہوئی ہے تو آتش پرست تھے آپ ایک دن آپ گھر سے نکل کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک عیسائی راہب جو ہے وہ اپنے عبادت خانے کے اندر عبادت کر رہا تھا آپ کے کانوں میں آواز پڑی اس وقت اللہ کے رسول کا ظہور نہیں ہوا تھا تو جو مذہب حق تھا وہ عیسائیت ہی تھی اور عیسائیت چیدہ چیدہ بچ گئی تھی باقی تو اس میں فروعات آ گئی تھی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں وہ آواز پڑی کہ یار یہ کلام جو ہے یہ ہمارے کلام سے مختلف ہے تو آپ کو اچھا لگا آپ گئے اس سے سنا اس کو کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں میں عیسائی ہوں میں راہب ہوں تو آپ کو وہ کلام لا پسند آیا تو آپ نے عیسائی مذہب قبول فرما لیا واپس آئے اپنے باپ کو آ کے بتایا کہ میں مجوسیت سے میں نے تائب ہو گیا ہوں اور میں نے عیسائیت قبول کر لیے تو باپ نے جو ہے وہ کہتے ہیں کافی ظلم و ستم بھی کیے اور گھر سے بھی نکال دیا تو آپ پھر عیسائیت کی تلاش میں شام چلے گئے وہاں پہ ایک پادری تھا آپ اس کے پاس رہے اس کے پاس رہے تو وہ جب مرنے لگا تو اس نے کہا یار ابھی اگر تُو نے حق دیکھنا ہے تو فلان ایک پادری ہے فلان جگہ موسل میں چلے جاؤ موسل بھی ایک شہر کا نام ہے موسل میں جب گئے تو وہاں پہ وہ مرنے لگا کچھ دیر اس کی خدمت کی وہ مرنے لگا تو اس نے کہا فلان ایک پادری ہے دمشق میں اس کے پاس چلے جاؤ وہاں سے نکلے تو اس نے کہا اموریا چلے جاؤ اموریا والے نے مطلب مرتے مرتے آخر میں جو مر رہا تھا تو آپ رونے لگ پڑے کہ میں حق کی تلاش میں تھا برحال وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں تیبہ پیلس میں بات بات میں آپ کو بتاتا جاؤں یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ دجال یہاں پہ اترے گا وہ سامنے جو پہاڑ ہے نا جی اس کے اوپر اس وقت جو کنگ فہد کا پیلس ہے تو یہ حرم مدینہ سے جگہ باہر ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق آپ کے اکول کے مطابق یہاں پہ دجال اترے گا وہ مدینہ تیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال کا یہاں پہ ایک بہت بڑا پیلس اپنا بنا رکھا ہے ہیلی پیٹ ہے ساری چیزیں ہیں اس کے اندر دجال کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آنکھ سے کانہ ہوگا اللہ اکبر اور اس کے ماتھے کے اوپر کافے اور رے لکھا ہوگا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شروعات سے پناہ مانگی ہے ان میں فتنہ دجال بھی ہے اس لیے مسلمانوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ آپ دعا میں دجال کا جو فتنہ ہے اس سے پناہ مانگی ہے اللہ تعالی کی تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں پانی ہوگا تو تم اگر اس کا زمانہ پاؤنا تو تم آگ کی طرف جانا کیونکہ آگ ظاہراً آگ نظر آئے گی اور اندر سے وہ تھنڈی ہوگی اور پانی ظاہراً تھنڈا نظر آئے گا اور اندر سے وہ آگ ہوگا تو وہ پہلے سا میں بات کر رہا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آخری پادری جو ان کا مربی تھا وہ جب مرنے لگا نا تو آپ رو پڑے فرمایا میں تو جانا چاہتا تھا حق کی تلاش میں جس کے پاس جاتا ہوں پتہ نہیں میری قسمت میں کیا مسئلہ ہے وہ ماری جاتا ہے آگے سے دنیا سے ہی چلا جاتا ہے تو اس نے کہا یار اگر تو انہیں حق کی تلاش کرنی ہے نا تو ابھی بس وقت ہوا چاہتا ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا سرزمین عرب میں ظہور ہونے والا ہے میں تو اب اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہیں اگر وہ چاہیے نا تو تم عرب چلے جاؤ سعودی عربیہ والی سائیڈ پر اس وقت اس کا نام حجاز ہوا کرتا تھا حجاز چلے جاؤ وہاں پہ وہ نبی آئے گا اور انچے انچے خجوروں والے درخت ہوں گے پہاڑوں کے اندر وہ بستی ہوگی جہاں پہ وہ نبی تشریف لائے گا اور تین نشانیاں انہوں نے بیان فرما حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ والا قوان آپ نے اس کو مطلب کیا خرید کے آزاد کیا تھا کیا کیا تھا مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا اللہ اکبر اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوان محنت کر کر کے آپ نے کما کما کے جو ہے تو یہ والا قوان مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا باق ہے لیکن ابھی انہوں نے بند کرتے جارے لگا دینا دعا فکم کرتے اندر نہیں جانے دیتے فرماہ نے باق ہے لیکن اندر جانے دیتے اجازت نہیں ہے تو عبیر فان بھائی کدھر جا رہے ہیں کبلتین جائیں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین نشانیاں بتائیں انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ اس کو صدقہ دے دیں وہ قبول کر لے گا لیکن خود نہیں کھائے گا اب حدیعہ دے دیں وہ قبول کر لے گا اور خود بھی کھا لے گا اور اس کے دونوں کاندوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی وہ آگئے وہاں سے چلتے چلتے بنی قلب آ رہا تھا عرب کا ایک قبیلہ بنی قلب انہوں نے کہا کہ تم لوگ حجاز جا رہے ہو تو میں بھی مسافر ہوں مجھے بھی ساتھ لے جاؤں انہوں نے ساتھ ملا لیا راستے میں انہوں نے آپ کو غلام بنا لیا اور یہاں پہ لاکہ مدینے میں بیش دیا یہاں پہ یہودی رہتے تھے بنو کا انکا تھا بنو قریضہ تھا بنو نظیر تھے یہاں پہ لوگ رہتے تھے یہودیوں کا بیش دیا ایک یہودی کے پاس ہوا کرتے تھے وہاں سے چلتے چلتے ایک دن اسی یہودی کا ایک رشتے دار آیا اور اس نے آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ ان کو خرید لیا اس سے آپ رونے لگ پڑے کہ یار اتنی مشکل سے مدینہ پہنچے تھے قریب قریب ہی تھا مدینہ تو اب پتہ نہیں یہ کہاں لے کے جائے گا تو وہ مدینہ کے اور قریب آپ کو لے کے آگے آپ خوش ہو گئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو سیدنا سلمان فرماتے ہیں کہ میں خجور کے اوپر چڑھ کے حضرت جی میں خجور کے اوپر چڑھ کے خجوریں توڑ رہا تھا کہ نیچے سے ایک بندہ آیا اور اس نے آکے ملک مالک کو کہا کہ یار وہ مسلمان نہیں جس کا انتظار کرتے رہتے محمد وہ آج مدینہ میں آگئے تو فرمایا میں نے جیسے یہ آواز سنینا تو خوشی کے مارے میرے ہاتھ سے وہ جو خجوریں تھی وہ ساری گر گئیں میں نے کہتے شام کا انتظار کیا اور شام میں پھر میں نکلا تھوڑی سی خجوریں لی میں آیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں تشریف فرماتے میں نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے قبول فرمائیں آپ نے قبول فرمایا خود نہیں کھایا صحابہ میں بانٹ دیا پہلی نشانی پوری ہوگی کچھ عرصے کے بعد فرماتے ہیں میں پھر گیا کچھ خجوریں لے گیا میں نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفہہ ہے قبول فرمائیں تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور خود کھانی شروع کر دی حضرت سلمان فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے دس کھائیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنادے میں تشریف لے کے جا رہے تھا تو میں پیچھے پیچھے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے شانے مبارک سے کپڑا اٹھایا فرمایا سلمان آ جاؤ وہ جو آخری نشانی رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے دیکھ لو تو آپ فرماتے ہیں میں لپٹ گیا اور قدموں میں گر کے میں نے اسلام قبول کر لی پھر ساری جنگ کے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہر جنگ میں رہے بدر میں گئے اہد میں گئے خندق میں گئے خندق تو آپ کے مشورے سے کھو دی گئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ جب ہم فارس میں جنگ لڑا کر دیتے نا ایران میں تو ہم ایسے سرنگ کھو دیا کر دیتے تاکہ ہمارے پاس کوئی نہ تو اس مشورے کے اوپر پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہم سامنے آگے مسجد قبلہ تین چاجہ جی مسجد قبلہ تین اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں تھے ظہر کی نماز اس سے پہلے قرآن میں آیا ہے اے محبو ہم دیکھ رہے تھے جب تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا کہ یا اللہ قبلہ تو اس جگہ کے اوپر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی دوسری رکعت میں تھے کہ وہی آگئی اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے پھیر کے بیت الحرام کی طرف مسجد حرام کی طرف کر لیں خانہ کعبہ کی طرف اللہ کے رسول جب خانہ کعبہ میں ہوا کرتے تھے تو آپ نماز پڑھتے تھے رکنے یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان کھڑے ہوگئے اب یہاں سے کر دیکھیں تو مکہ ادھر ہے اور بیت المقدس ادھر ہے جہاں آپ کی پیٹھ ہے تو اللہ کے رسول رکنے یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان کھڑا ہوتے تھے تو کعبہ بھی ادھر ہی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی ادھر ہی ہوتا تھا تو یہاں پہ پھر جب آ گیا بیت المقدس ادھر تھا اور خانہ کعبہ ادھر تھا بلکل اُلٹ تو یہاں پہ پھر وہ یہودی بار بار کہتے ہیں نہ دیتے تھے کہ اس کا تو اپنا ہے ہی کوئی نہیں ہے اس کا تو کوئی کعبہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول بار بار اوپر دیکھتے تھے تو اللہ نے پھر مرمایا اے محبوب پھر اب تو پھیر ہی دے اپنا رخ مسجد حرام کی جانے اب یہ در یہ اس کا محراب ہے اس طرف خانہ کعبہ ہے اور بلکل 180 180 ڈگری ادھر اس سائیڈ پہ بیت المقدس ہے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا جب چہرہ مبارک پھیر لیا تو پھر منافقوں نے بقواس کرنی شروع کر دی انہوں نے کہا پھر مسلمانوں کی نمازوں کا کیا بنا پہلے والی ٹھیک تھی جو بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھتے تھے یا اب والی ٹھیک ہے اگر اب والی ٹھیک ہے تو پہلی والی پھر گئی پھر اللہ نے دوسرے سپارے کی بلکل پہلی یا ایسا یقول السفہہ من الناس وہاں سے کہا کہ اب یہ منافق جو ہیں یہ اب مذاک اڑائیں گے اللہ کے رسول تیرا کہ پھر پہلی نمازوں کا کیا ہوا اور اب کا کیا ہوا اس کا کوئی قبلہ ہی ہے مطلب اس کے لئے مخصوص نہیں ہے بہرار اللہ کے رسول اللہ الصلاة والسلام اس مسجد کے اندر زہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اپنا قبلہ عطا فرمایا اسی لئے اس کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں مطلب دو قبلوں والی مسجد اللہ اکبر یہ گاڑی ہے جی اس کو بولتے ہیں مدینہ سائٹ سینگ بس یہ چلتی ہے وہاں سے مسجد نابوی کے پاس سے بلکل جو ہوتیلز ہیں ان کے ساتھ سے اسی ریال اس کا کرایا ہے اور یہ آپ کو سیاری زیارتیں کراتی ہیں یہ تھرڈ رنگ روڈ اس کو بولتے ہیں یہ مدینہ تمولاورا کی ہے یہ بلکل باہر باہر سے ہے اور جو حرم کی ہاتھ ہے وہ اس کے اندر شروع ہوتی ہے موسٹلی جو جگہ ہیں جہاں پہ دکھائی گئی ہیں وہ اس کے اندر جو ہے پھر جا کے حرم شروع ہو جاتا ہے اس وقت ہم اہد کی طرف جا رہے ہیں سیدو شہد آ کے جانے اور سیدو شہد آ کے ہمارے کوشش ہے کہ ہم نماز زہر ادا کریں اور اس کے بعد پھر باہر باہر سے ہم کو باولی سائٹ پہ نکلیں گے ابھی اس وقت یہ اس سائٹ پہ اہد ہے وہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کی اس طرف جو ہے وہ میدان اہد ہے اور یہ سارا اس طرف جو ہے وہ مدینہ ہے جو دجال والی ماؤنٹین ہے وہ سامنے ہے بالکل وہ اس کے اوپر آپ اگر وار کریں وہ دجال والی ماؤنٹین ہے وہ باہر ہے اور یہی روڑ جو ہے پھر آگے چل کے آپ کو آپ باہر نکلتے جائیں گے تو آپ کو ایر پور بھی لے جائے گی اور جو کتار الحرم نسری ہے بولیٹ ٹرین جو ان کی ہے اس پہ بھی یہی روڑ آپ کو لے کے نکلے گی یہ تھرڈ رنگ روڑ ہے پھر سیکنڈ رنگ روڑ ہے پھر فرسٹ رنگ روڑ ہے فرسٹ رنگ روڑ جو ہے وہ بلکل حرام نبوی کے سراؤنڈنگ میں ہے جنت البدی کے ساتھ ساتھ اوپر سے گھومتی ہے سیکنڈ جو ہے وہ پھر تھوڑی سی اوپر رکھے اور یہ تھرڈ جو ہے یہ بلکل باہر باہر سے ہے آپ نے اگر باہر باہر سے نکلنا ہے یا جو نون مسلم ہیں ان کے لئے پھر یہ روڑ ڈرگمنٹ کی جاتی ہے کہ وہ باہر سے اس روڑ کو پکڑ گے اوپر سے بائپاس کر جائے وہ سامنے جو ماؤنٹین ہے اس کے اوپر کینگ فہد کا پیلس ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ دجال بھی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہاں پہ اس کے اوپر اترے گا المسسسا یہ عبدالوانی حسین یہ کوئی بجلی کا یہاں پہ کارخانہ ٹائپ اور یہاں پہ جگہ کونسی دکھانے والی ہے یہ درموں کے دور کا ایک ہے یہاں پہ اس کا کیا نامی دکھا ہوئے کلالوریون کلالوریون کچھ اس کا ایک ہے یہ پھر جو ہے یہ سیدہ بھی لگے گا جبلہ احید کی جانے آئے ہیں یہ علنور مولا آگیا ہے ہم سیدہ شہدہ جانے ہیں علنور ادھر ہے ہم سیدہ شہدہ جانے ہیں یہ علنور ہے ہائپر پانڈا علنور مول یہاں آگا آپ بھرہ میں نبی سے نکلتے ہیں تو سامنے وہ انمول 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 کہہ رہے ہوتے ہیں علنور موڈل بے سے لئے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مکہ المکرمہ لکھا ہے یہاں سے آپ نکلیں گے اور آگے مکہ المکرمہ والی روڈ جا کے ذلوح الحفہ سے آپ چڑھ جائیں گے تو یہ علنور مول ہے وہاں سے ٹیکسی والے آتے ہیں دس ریال لے کے آپ کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں علنور مول بہت بڑا سپسٹو ہو رہے ہیں یہ ہے جی المحکمہ العداریہ بالمدینہ دیوان المظالم بدنی مخاتم کیا لکھا ہو رہا ہے اللہ دی القارات وہ اللور مول ادھر اور یہ پھر اس کے مقابلے کا ٹکر گئے گیا اور مول بناوا ہے اب الکارات یہ ہم مڑے ادھر کو وہاں سے آگے سے جو ہے حملے کے رائٹ اور اوپر سے یوٹن لے کے پھر ایسے آ جائیں گے سید الشہدہ کے جانے بھی ادھر ہے سید الشہدہ اور ادھر سامنے جو ہے وہ حرام نبوی ہے یہی روڑ یہ کہ پتہ نہیں ملک فہد روڑ کچھ اس طرح سے ہے یہ باہر باہر سے نکلتی ہے اور یہ سیدھی پھر آپ کو لے کے جائے گی مولٹ ٹرینڈ پہ بھی اور ائر بورڈ پہ بھی یہی لے کے جائیں گے یہ نیچے سیگنل فری ہے اور باہر باہر سے یہ اوپر سے پھر ہم سید الشہدہ آ جائیں گے اللہ اکبر یہ دیکھے آگے لکھا ہوا ہے حرم بھی رائٹ حل سیاد بھی رائٹ اور شہدائی اہود بھی رائٹ شہدائی اہود بسیقلی ادھر ہے لیفٹ پہ لیکن یہاں سے کہ لیفٹ جا نہیں سکتے تو یہاں سے پھر یوں ٹل لینا پڑے گا آگے سے جا کے یہ آگی سید الشہدہ آرون اور وہ سامنے جو ہے وہ مسجد ابو شریف کے منار آپ کو نظر آ رہے ہیں مرکدیہ یہاں پہ ہے پھر مسجد ایک جس میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سے واپس تشریف لاؤ رہے تھے تو یہاں پہ آپ نے قیام فرمایا تھا اس مسجد کے اندر واپسی انشاءاللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں اللہ رحمت فرمائے یہ ہم سیدھا جا رہے ہیں سید و شہدہ کے جانب نکل رہے ہیں ہم سیدھا وہیں ہم ہم دوسی requires ہمارے کے لئے اللہ حب رہا ہے رسول اللہ حب رہا ہے اللہ حب رہا ہے جتا ہے اللہ حب رہا ہے ہر بدھ والے دن کہا جاتا ہے اکثر بدھ والے دن اللہ کے رسول یہاں تشریف لائے کرتے تھے اور یہاں پہ آکے شہدہ اے اہود کے مزاران کے اوپر سلامون علیکم ما سبقتم فنعمہ بندار پڑھا کرتے تھے یہاں سے پھر راؤنبا اٹھایا پورا ایسے بھوم کے واحد سے پھر نکل جاتے ہیں اللہ حبر 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 خفان نماز پڑھ لے ساڑھی بھی نماز نہ رہے جیسے بھی پڑھ لے گے پھر چال لے یہ آگے جی جائیں مسجد سے جتو شہدہ اور یہ بیچھے جتنا مامٹین ہے ساری ایک امود مامٹین ہے جبل وحود ادھر بھی ایک قبرستان ہے یہاں پہ بھی اللہ حکمر اللہ حبر اللہ حبر اللہ حبر اللہ حبر اللہ حبر اللہ حبر یہ مسجد سید الشہدہ حضرت سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام حبی جی ہم سید الشہدہ سے نکل آئے ہیں حرم یہ بالکل سامنے ہیں یہ سید الشہدہ روڈ ہے حرم ہے اور یہاں سے ہم کروس کریں گے نیچے سے اور ہم نکل جائیں گے ٹورڈس کبا کباب کبا سے باہر نکل کے تو ہم سیدھا نکلیں گے گا ماما کے پاس سے اور آگے نکل کے مسجد کبا جائیں گے وہاں دو رکعت نفر پڑے گی اللہ رسول اللہ تعالیٰ یہ ٹاپ ٹین ہے سیدھوڑیاں کا جیسے المور مولئے اسی طرح کا ٹاپ ٹین ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلے اور کبا میں دو رکعت نفر جا کے پڑے اس کو اللہ عمرے کا ثوابتہ فرماتا ہے یہ ابھی انڈرگراؤنڈ چلا جائے گا یہاں سے اور انڈرگراؤنڈ یہ پھر حرم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اوپر کب اترچو یہاں سے گزر کے ہم آگے نکل جائیں گے اور اس سائیڈ پہ جا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سائیڈ پہ ہم آگے اور یہ اوپر سے پھر آگے وہی الراکی سینٹر والا جو سینگنل ہے ہوا آگیا یہ اب ہے اپنا فرسٹرنگ روڈ ہے یہ فرسٹرنگ روڈ آگے الحمدللہ یہ سینگنل بھی کھلا مل گیا اور یہ بس ادھر حرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ نامیہ بھی بڑھا ہے المطار ائرپورٹ یہاں سے جو راستہ ہے ادھر اس کے بالکل اس طرف جو ہے وہ یہ مسجد بنی وفار ہے اوپر اور اس کی اس طرف جو ہے وہ خندق ہے اور یہ سامنے پھر آگے جا کے ادھر رائٹ شائٹ پہ مسجد امبری آئے گی اور ٹرین سٹیشن آئے گا حجاز ریلوی سٹیشن اور حجاز کے ساتھ آگے پھر مسجد سکلیا یہ سامنے بلدیہ کا آفیس ہے گورنر کا گورنر مدینہ اور اس کے اس طرف جو ہے وہ مسجد امبری آئے یہ مریٹ مدینہ ہے اس سٹیشن پہ یہ کورنر والا یہ بلدیہ کا آفیس ہے وہ سامنے مسجد امبری آئے اور مسجد امبری آئے کے اس طرف جو ہے وہ پھر ٹرین سٹیشن حجاز ریلوی سٹیشن بلدیہ گورنر مرکل الخدمات الحکومتیہ یہ اب ہم جائیں گے مسجد بلال ابن رباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اور اوپر سے گھوم گے پھر ہم خاک شفاق کو دیکھتے ہوئے مسجد امبری آئے کے جانے ہم نکلے گئے یہ مسجد بلال ابن رباہ ہے مسجد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے مسجد اببہ جی سجی سے اٹھتے مسجد بلال سلام بھرے مسجد بلال جی مسجد بلالہ یہاں پر یہ نیچے مارکیٹ بھی ہے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ لوگ آسٹ مارکیٹ ہے بَٹ اس طرح سے ملتر بھی ایک میتھ ہی ہے سمجھیں بھی لوگ آسٹ اس طرح سے نہیں ہے بیگر لوگ آسٹ اس طرح سے نہیں ہے بہت وہی ہی اور موس سم پرائیس ہے بہت لگوں بھی اس طرح سے اس طرح سے ہے کہ جو کم پرائیس کی چیزیں ہیں وہ یہ لوگ رہتے ہیں تو لو کاؤس پر لوگ گلتے ہیں یہ پھر سارے پاکستانی ریسٹرانٹس ہیں دونوں سائٹس پر اس سائٹ پر بھی اور اس سائٹ پر بھی وہاں سے بلال مسجد کے ساتھ سے بلکل ایک راستہ جاتا ہے جس کو بلتے ہیں خوباہ واک اس پر اگر آپ لگیں تو آپ پھر سیدھا نکل جاتے ہیں کوئی تقریباً فورٹی فائی منٹس کی واک ہے اور فورٹی فائی منٹس کی واک کے بعد آپ مسجد کو باپ ایدل پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ سائیکل والے بھی پھر رہے ہوتے ہیں وہاں سے تقریباً کوئی پچیس ریال مانگے گے بیس پہ پندرہ پہ دس پہ جہاں پہ آپ منا سکتے ہیں وہاں پہ منا لیں دارالبراہ راوی مطم راوی یہاں سے اب ہم سیدھے ہوکے خاک شفا کے میدان کے پاس سے گزریں گے اور پھر ہم راگر چلے جائیں گے مسجد کو باہر ہیں گروڑ کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اگر رسول اللہ علیہ السلام جب تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو یہاں پہ آکے گردوں کو باہر اٹھ رہا تھا تو صحابہ نے اپنی چہرے ٹاپے تو اللہ اگر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اپنے چہرے جو ہیں وہ ان سے کپڑا ہٹا دو کیونکہ مدینہ کا جو باہر ہے اس میں بھی شفا ہے اس کے پانی میں شفا ہے اس کی مٹی میں شفا ہے اور پھر بدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام جب بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو یہاں پہ اس کو وادی ابت ہاں کہتے ہیں ہاں کا شفا کا میدان کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ مٹی جو ہے یہ اپنے زخموں پر لگا لو تو اس سے تم لوگ کو شفا ہو جائے گی تو وہ مٹی صحابہ اکرام نے اپنے زخموں پر لگائی تو اسے ان کو شفا ہو گئے خوا کے شفا کا میدان اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آگے اس سائٹ پہ جا کے آئے گا ہم یہاں سے ایسے رائٹ موٹر ہیں لولو المرجان الدیکور بلکل اس جگہ ادھر آپ جائیں گے تو وہاں پہ کھا کے شفا کا میدان ہے یہاں سے ہمیں لیفٹ ہو جائیں گے لیفٹ ہو جائیں گے لیفٹ ہو جائیں گے لیفٹ ہو جائیں گے کف سٹاف نکلے اب یہ روڈ جو ہے یہ باہر جا کے مدینہ ہائیوے پہ بچڑ جائے گی رنگ روڈ پہ بچڑ جائے گی اور کبا کو بھی اسی طرح سے جائے گی آگے سے رائٹ ہونا پڑے گا میں رائٹ ہو پہ چلے جائیں گے اللہ اکبر اللہ بجت سفی کو یہ ساری جو ہے وہ مارکیٹ ہے نیچے اور اوپر ریزیڈنشل ہیں یہ اس سیڈ بے جو ہے وہ خاک شفا کا میدان ہے اللہ اکبر المیمنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نا یہ ہے خاک شفا کا میدان سوری ہاں یہ ہے خاک شفا بلکل 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 خاک شفا کا میدان سبحان اللہ یہاں پہ یہ سائنیج بلگل لگی ہوئی ہے رائٹ پہ کبا مکہ دل مکرمہ یہ پھر اسی طرح سے مدینہ ہائی ہوئے یہاں سے چھوکی مکہ ہائی ہوئے مدارف یہ آرٹیفیشل ٹاور بنا ہوئے ترکوں کے دور کا نہیں یہ لوگ کلی ہے ترکوں کے دور کا نہیں بس وہ خجور کی شیم دے دی اور وہ سامنے چار مناروں والی مسجد مسجد کبا اسلام کی پہلی مسجد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہاں پہ آکے رکھے تھے اور یہاں پہ رکھے پھر کچھ دن قیام فرمایا سومبار والے دن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ طیبہ میں یہاں سے انٹر ہوئے یہاں پہ قیام فرمایا کبا میں اور یہ مسجد ہے اس کی بنیاد رکھی مسجد کبا اللہ اکبر اللہ احمد اللہ لا الہ احمد اللہ اللہ احمد اللہ واللہ احمد سبحان اللہ یہاں پہ ابھی ہم دور کا نفل دحیت اور مسجد پڑیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارے آج کے جو ٹریپ ہیں اس کا اختتام ہو جائے گا اللہ قبول فرما ہے ممنوع جو اپور تو ہم پارکنگ میں جائیں گے یہ ساری پارکنگ اس کی محسے وہ آگے تک جا رہے ہیں یہ حضرت حلال بن عمیع الواقفی کا گارڈن ہے جو وزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور مسلمانوں وہ پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی کارڈ کا حکم دیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں سے آکے اور یہاں پہ یہ گھریں ماری لگتے ہیں موسیقی اللہ گھر موسیقی